بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میٹ چینل دوستو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار ڈھاکہ فرائیڈ چکن کی ریسپ بنان میں بہت ہی آسان اور بہت جھٹ پٹ آپ اس کو بنا لیتے ہیں تو اس کو اپنے افتار ریسپی میں ضرور شامل کیجئے یاکنہ آپ سب اس کو بہت پسند کریں گے تو چلیئے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو چکن کی میرینیشن کر لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس دوستو گرام چکن اس کو لمبا سٹیپس میں اس طرح کٹ لیا ہے پھر اس کو کیوبز میں بھی کٹ سکتے ہیں لیمن جوز ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لیسن کا پیچ اس کے اندر ڈالیں گے ایک ٹی سپون لال مرچ پوڈر اس کے اندر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسال اور حلدی اس کے اندر ڈالیں گے کوارٹر ٹی سپون اس کے علاوے اس کے اندر ہم ڈالیں گے کوٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی لال مرچ اس کے اندر ڈالیں گے مسٹر پاورڈر یہ اپشنل ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر ڈالیں گے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے علاوے ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک ہسپ زائقہ ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون اس کے اندر ڈالیں گے تل سفید تل اور ایک انڈا اس کا اچھی طرح پھینڈ لیں گے وہ اس کے اندرے شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون ہم کورن فلور کے تو کورن فلور ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو مسالے جو ہم نے ڈال دیں ساری اچھی طرح مکس کر لیں گے تو اب اس کو پانچ منٹ تک ہم اس کو میری میٹ ہوننے کے لئے رکھ دیں گے دیل کو گرم کر لیں گے اور چکن کو ایک ایک کر کے اس میں شامل کر دیں گے یہاں پر ہم اس کو میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے چکن کو تو دونوں سائیڈوں سے ہم اس کو چکن کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے سائیڈیں اس طرح ہم اس کو چینج کرتے رہیں کہ اس کو ہلاتے رہیں گے چکن کو چھوٹے پیس ہیں تو اس کو سائیڈ کو اسی طرح ہم اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح فرائی ہو جائے تو چکن کو یہاں پر ہم تقریباً پانچ سے دس منٹ تک فرائی کریں گے تاکہ یہ میڈیم فلیم پہ اور جب اس کا کلر گولڈن ہو جائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں چکن کا کلر تقریبا گولڈن ہو گیا اور اس کو میں نکال لیتا ہوں تو بہت ہی اچھی طرح یہ فرائی ہو گیا تو بہت ہی مزیدار ماشاءاللہ تو اب اس کے اوپر ہارا کٹا ہوا پیاس اور اس کے اوپر چارٹ مسارہ ڈال کر آپ اس کو پیش کریں تو امید آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوئی آپ کو بہت آسانی سے اپنی جھٹ پٹ اس کو ہم نے بنا لیا ہے تو اس کو اپنی افطار اس پیم ضرور شامل کیجئے یقینی آپ سب کو بہت پسند آئی گی تو ملتی ہیں اگلی ویڈیو تو اجازت دیجئے اللہ حافظ